اسلام علیکم دوستو یہ بازو کے بارے میں ایک ویڈیو بازو اور فرنٹ کے بارے میں ان کی اپس میں میچنگ کیسے ہوتی ہے جس سے بازو جب زہاد لگے گا اس میں سلوٹ کم آئیں گے راج کال جی کافی اس کا ہے ماشر پوچھتے ہیں دوست پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی تو یہ ایک اور ویڈیو ہے پہلے دیکھ لیں اس کے رکھا ہوا کیسے رکھا ہوا بینے کیسے ٹھیک ہو گیا اب بندے کی چھاتی جو ہے وہ ہے چھتیس انچ اور اس کا راؤنڈ دیا ہے وہ ہے ہم نے دیا ہے تقیبن ساڑھے تین انچ یہ چاہے ٹھیک ہے راؤنڈ اس کا ساڑھے تین انچ شیف چیک کر لیں بازو کی ٹھیک ہو گیا اور کھڑا جو ہے وہ بھی مناسب ہے وہ بھی دیکھن لگ بگ ایک انچ ہے ٹھیک ہے ایک انچ پورا ہی ہے شیف چیک کر لیں در اوپر سے یہ شیف بازو کی اچھا اب فرنڈ کے ساتھ اس کو کیسے میچ کرنا ہوتا ہے یہ میرا فرنڈ کٹا ہوا ہے چھاتی چھتیس انچ ہے فرنڈ اس کا جو ہے تختی ہے جسے فرنڈ گولتے ہیں یہ والا ایریہ فٹنگ میں شرٹ ہے اس کا پندرہ انچ فرنڈ ہے تو ساڑھے ساٹھ چیک کریں ساڑھے ساٹھ انچ اور آگے تین ستر اس کی سلائم بار جانے ٹھیک ہو یہ راکھے ہم نے اس شیف میں کٹنگ کر لی جائے سوا دو اس کا ڈاؤن کیا ہے اور بیک میری جو ہے پونہ انچ اوپر ہے ادھر سے اور اس شیل سے سوا انچ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو چیز مین ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات بتاتا چلوں شاتی چھتی ہے اس کی اس میں کٹنگ لوزنگ کس طرح دینی ہے آپ نے یہ بھی چلیں ساچ ہو جائے گا چھتی چھتی ہے اور آگے صرف ڈیڑھ انچ کی لوزنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ سے سوٹر کم ہے فٹنگ میں شرٹ ہے اور بلکل یہ کمفٹیبل آئے گی بسے گی نہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو مین ہمارا جو ہے نا پوائنٹ جس کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں باقی معلومات تو چلیں ایسا ہی کٹنگ کرنا چاہیے شرٹ کو تو اس کے بعد بنیادی معلومات ہونے چاہیے اب کیا ہوتا ہے یہ فرنٹ سیڈ کمیز کی شرٹ کی اور یہ ہماری فرنٹ سیڈ سیڈ آب بازو بھی تو یہ چیک کریں تو یہ والا جو ایریا نہ ہوتا ہے یہ آپ کا تقریبا تقریبا میچ کرنا چاہیے بازو کے فرنٹ کا بازو اور فرنٹ یہ میچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے زیرا کھڑا نہیں دیکھا ہوا انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو میں شرٹ یہ پہنے ہوئی بھی آپ کو دکھاؤں گا کسی کسمر کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں گے یہ آلموسٹ برابر ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ چیز ہے یہ آپ نے کٹنگ اس طرح کرنی ہوتی کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہو یہ میچ ہوئیں گی تو ہم کم راؤنڈ دے کے بھی ہم اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ ہم اچھا رزلٹ لینے کے لیے ایک تو ہم بازو کو تنگ کرتے ہیں ہم موڑا تنگ کرتے ہیں موڑا اور دوسرا ہم اس کا یہ راؤنڈ کافی سارا راؤنڈ بڑھا جاتے ہیں پانچ ان ساڑھے پانچ ان تک لے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے راؤنڈ بھی کم نہیں کیا زیادہ نہیں کیا کم رکھا ہے کیونکہ جب بازو کو اوپر اٹھائیں گے نیچے پھر کھینج آتی ہے تو کھینج بھی نہیں جائیے اور بازو بھی صاحب سائیے اور چھاتیس کی چھتیس ہے تو اس کا بتاتا ہوں کہ کتنا ہم نے راؤنڈ میں کٹنگ کیا ہے بازو یہ تقریباً نو انچ پورا کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے نو انچ ویسے اگر لوزی میں پہنتے تو یہ ساڑھے نو آتا ٹھیک ہو گیا اور اس صاحب سے یہ جو میرا ایریا ہے یہ کٹنگ کیا ہے یہ ہمارا جب نپیں گے نا تو یہ ساڑھے آٹھ ہنج آئے گا صرف اس میں کوئی آدھا انچ کی کوئی ہو گئی اپنا نام سنگل آتا ہے تو لیکن یہ ساڑھے آٹھ ہنج ہے ٹھیک ہے یہاں سے نپیں گے نا گم آگے بیک تک تو یہ ساڑھے آٹھ ہنج ہوگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ یہ کٹنگ اس سے اوپر پوری تحقیق کیا ہے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے اس سے اچھا ریزرٹ ملا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی ریزرٹ ملے گا اس کے اوپر یہ بازو کی شیف دوبارہ جگ کرتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہو گیا بس یہ ہے والے ایریا اور فرنٹ کا ایریا یہ آپس میں آپ کا میچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل بھلے میچ نہ ہو لیکن اس میں اس میں میچنگ ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے